اگر اس ویڈیو میں کوئی پولیس والا رشوت لے رہا ہوتا اور کوئی اس کی چھپ کر ویڈیو بنا رہا ہوتا یا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو مل جاتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو پر اب تک ایک میلین کے ویوز ہوتے ہیں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہے کل مجھے کئی سے ریسیف ہوئی ہے اور میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دوں اور ساتھ تھوڑا سا پولیس کے بارے میں بتا دوں کہ پولیس کی نیگٹیف چیزیں کو ہم اس طرح سے بھیلاتے ہیں اس طرح سے وائرل کرتے ہیں اس طرح سے شیئر کرتے ہیں جیسے کہ یہ سواب کا کام ہو لیکن اگر کوئی پوزیٹیف چیز ملتی ہے ہمیں پولیس سے متعلق تو ہم اس کے بارے میں جناب بہت ہی لالچی ہو کر اور آرام سے خموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ تو پولیس کی ڈیوٹی ہے پولیس کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کی ذمہ داری ہے عوام کا تحفظ کرنا عوام کی مدد کرنا عوام کسی بھی مشکل میں ہو تو پولیس کا وہاں پر پہنچنا بنتا ہے لیکن اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ایسی کئی ویڈیوز ہوں گی اور آپ لوگوں کو نظر آتی ہوں گی لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ رات ایک بجے کا یہ ٹائم ہے قصور کا علاقہ تھانہ چونیا کا یہ حدود ہے اور یہ پولیس کی ٹیم ایک ون فائف کال پر وہاں پر ریسپونڈ کرنے جا رہی ہے وہاں پر پہنچ رہی ہے مدد کرنے کے لیے اور آپ دھن دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والا گاڑی کے اوپر بانٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ٹارچ لے کے کیونکہ اس وقت حد نگاہ صفر ہے کچھ نظر نہیں آرہا اور عوام کی مدد کے لیے پولیس جا رہی ہے جو بھی ہو جائے یہ ملک ہمارا ہے یہ پولیس ہماری ہے ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگی اگر آپ پولیس کی حوصلہ افضائی کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہمارے آتی ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں اگر ان چیزوں کو وائرل کرے اور ان میں سے ہم ان کی حوصلہ افضائی کرے تو اس سے پولیس کا حوصلہ بڑھے گا اور کل کو پولیس والا دوسری پولیس والے کو دیکھ کر سیکھے گا اور یہ ایک بہتر طریقہ اس وقت آج کل سوشل میڈیا ہی ہے تو سوشل میڈیا پر بجائے اس کے کہ آپ نیگٹیف چیزوں کو پھیلائے پوزیٹیف چیزوں کو آگے دے کر آئے تاکہ پاکستان کا پوزیٹیف چہرہ سامنے آ سکے اس ویڈیو میں ان پولیس والوں کو میری طرف سے تو سلام ہے سلیوٹ ہے کہ وہ اس وقت میں اس دور میں اس سردی میں شدید سردی میں کہ یہاں سے باہر نکلنا بھی ہمارے لئے مشکل ہے تو اس سردی میں وہ قصور جیسے کھلے علاقے میں کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی ضرور بنتی ہے باقی ہماری پولیس ہے ضرور اس میں خامیہ بھی ہے لیکن اچھی چیزیں ہمیں سامنے لے کر آنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری پولیس ہے ہمارا ملک ہے اور ہم نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے دنیا کو اس کا مصبت چہرہ بھی دکھانا ہے جہاں پولیس کو تاہی کرے گی اس پر تنقید کرنے کا موقع ہم کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیں گے لیکن جہاں پر اچھی چیز آئے گی اس کو ہائلائٹ کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میکسیمم شیئر کریں اور ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ویڈیو کا لنک میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد